اسلام علیکم ناظرین بساکی گراؤنڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس دن آپ کو بتایا یہاں پر آل پاکستان طریق انصاف فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کا بقاعدہ آغاز ہو گیا ہے ہمارے پاس کمیٹی کے رکن جو ہے کامران دلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کتنے میچ ہو گئے ہیں اور یہ کونسا میچ جاری ہے آج کتنے میچ ہونے والے ہیں کامران بھائی آج آغاز ہو گیا ہے ٹورنمنٹ کا کتنے میچ ہو چکے ہیں اور کتنے میچ مزید ہونے ہیں آج ازوان بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کبرج کی ہے یہ ڈیلی کے بنیاد پر ہم نے چھے میچ رکھے ہوئے ہیں چھے میچ کی نا اور یوں ٹیمی ان کی ہے دس بجے پہلا میچ دس بجے شٹارٹ ہوئے سر اور یہ آخری میں چھٹا میچ ہے آخری ہے اچھا تو کیا لوگوں کا رجحان کیا تھا آرڈینس آ رہی تھی پہلے ہم تھوڑا لیٹ آئے ہیں تو ابھی کیا پوزیشن ہے اس سے پہلے لوگ آئے ہیں تو لوگوں کی آنے کی پوزیشن کیا شاہ کین کی ازوان بھائی بہت زیادہ حجوم تھا اور جو کھلاری تھے جو ہمارے آس پاس کے جو ادھر رہنے والے تھے تو سب اس سے بہت زیادہ خوش تھے تو اس نے کہا ہے کہ بہت اچھا ایمنٹ ہے اس سے یہ ایمنٹ جو ہوتا ہے تو انشاءاللہ کھیلوں میں بہت اضافہ ہوتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ساکھے بھائی سے میں ہمارے جو یہاں پہ ٹورنمنٹ کمیٹی کے دوسرے رکن ہیں ساکھے بھائی ان سے بھی پوزیشن ہے ٹوٹل اب تک کتنی ٹیموں نے آپ سے رابطہ کیا ہے لوکل لیول پر اور بار سے لوکل لیول کی ردوان بھائی ٹیم ایک سو بیس سے کراس کر چکی ہے اور جہاں تک بار کی ٹیم ہے وہ ہمارا ٹرگٹ تھا سولہ لیکن ابھی وہ بھی پچیس تیس میں جا رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا یہ پہلا دن تھا اور ویڈاوٹ کمنٹری ہو رہا ہے ٹورنمنٹ ابھی دو دن کے لیے تو آپ کو بتا ہے جس کے لئے ہمیں رسپانس مل رہا ہے تو ہم تو اب ذرا پریشان ہے کہ شیڈول کیسے بنائیں کیونکہ سب دوستی آ رہے ہیں سب دیلے کے وہ لوگ ہیں جو سپورٹس کھیلنا بھی جاتے ہیں اور دیکھنا بھی جاتے ہیں تو ان سب کو موقع دینا ہے تو انشاءاللہ بڑی پلاننگ کے ساتھ سب کو موقع دیں گے انشاءاللہ چلیں آج بہت سے اور بھی کھلاری یہاں پر موجود ہیں ٹیپ بال کے میاناز آپ نے کہا کہ موجود ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیدر پتھان بڑا نام سنا تھا آج بقاعدہ طور پر برائے راس ان سے ملاقات بھی ہوگی کیا حال ہے ہندر اسلام علیکم ماشاءاللہ ٹھیک تھا آپ ایک اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں اور یہاں پہ بھی ایک اچھا ایمنٹ ہے کیا تو وہ کو کر رہے ہیں کہ یہاں جو لوکل کرکٹ ہے اور باہر سے جو لوگ آئیں گے تو شاہی کی نے کرکٹ کو ایک اچھا ایمنٹ دیکھنے کو ملے گا ہاں بلکل یہ تو ہے کیونکہ باہر کے جو پروفیشنل پلیئر ہیں وہ آئیں گے تو تب جو ہے نا ادھر کے پلیئر جو نا انشاءاللہ ان کے ساتھ مقابل بھی کریں گے اور زیادہ اور دوسرا یہ بتائیے یہ جو ہر سال یہ ایمنٹ ہوتا ہے یہی لوگ کرواتے ہیں ساکر بھین علی ہے کامران ہے مصطفیٰ ہے تو یہ سارے کراتے ہیں تو ان کی کافشوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سال پھر یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ پہلے تو میں ساکر بھائی کا بہت شکر شکرہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہیں ماشاءاللہ وہ جو انا ہمارے ڈی خان کی کرکٹ کو آگے کر رہے ہیں اور ان کی جو ماشاءاللہ وہ بھی اچھے پلیئر گزر چکے ہیں ابھی بھی کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ جو ہے نا ہم بھی ماشاءاللہ کھیل رہے ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ دیں چلیں آپ لوگ کے آنے سے موٹیویشن ہوتی ہے ان کی سرپرستی ہوتی ہے کہ ان کی حصلہ افضائی ہوتی ہے کہ اس طرح کے ایمنٹ ہوں یہاں کے پلیئرز کو جور دکھانے کے موقعے ملیں تو آپ کو بھی ہم دیکھیں گے یہاں پہ کس کلپ سے کھیل رہے ہیں میں تو ماشاءاللہ مروہ ظلمی کلپ سے کھیل رہا ہوں اور انشاءاللہ ہماری دیوے کوشش دے کہ ہم بھی کمیڈی کے ساتھ جانا تاؤن کریں ہم آئے ہم پیرنگ کریں اور جانا ساکر بائی کو جانا توڑا خوش کریں پچھلی دفعہ کون وینر تھا ہم مروہ ظلمی وینر رہے ہیں دفعہ کریں گے اپنی چیمپئن ہونے کا انشاءاللہ ہمارا تو پکا ایراد ہے کیونکہ ہم باقی جو ہیں نا ہم پرکٹس بھی کر رہے ہیں باقی اوپر سے اللہ مالک ہے محنت جاری ہوگی چلیں جی جیے ایدر پٹھان تھے آج ہمارے ساتھ موجود تھے لوگ بہت جانتے ہوں گے لیکن ہمارے شاہرکین کے لیے بھی یہ ایک بڑا نام ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سیئے تو تندرست رکھیں تاکہ یہ اپنی گیم کو جاری رکھیں ہم دوسرے دوسرے سے پوچھتے ہیں اور یہ ارسلان قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں ڈی خان سے بھی کھیلتے ہیں پورے ملک میں ان کا نام ہے اور یہ ٹیم کا کمیٹی کا بھی حصہ ہی ہے ان کے پارٹنر ہیں کافی عرصے سے ہم ان کو دیکھتے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں ہر سال ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس سال بھی ٹورنمنٹ ہے آج بقیدہ آغاز ہو گیا ہے اور اپنی سیرمنی بھی ایک دو دن میں ہوگی تو اس کمیٹی کی اس کابش کو یہ کامران بھائی ہیں علی بھائی ہیں ساکھے بھائی ہیں مصطفیہ ہیں آپ لوگ ہیں ہر سال ہوتا ہے تو کیسے فیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ پہلے بھی ٹورنمنٹ اچھے ہوتے تھے ماشاءاللہ یہ ٹورنمنٹ اس طرح ہے کہ ہم ساورے یار دوست بڑی ایفرٹ کے ساتھ بڑی مشکل جیسے آپ کو پتا ہے یہاں پہ بہت ہی مشکل کے ساتھ اتنا اچھا ٹورنمنٹ کرانا منیجمنٹ کے قابل تحریف ہے میرے بھائی انشاءاللہ تو آر ڈیس کے لیے کیا میسیج ہے میں ہم تھوڑا لیٹ آئے ہیں تو سنایا کہ پہلے کافی لوگ آئے ہوئے تھے اور شاہیکین کرکٹ کے کافی تعداد موجود تھے یہاں تو ماشاءاللہ جو اچھے یہاں ایمنٹ ہوتے ہیں بہت کام نہ اتنے اچھے ٹورنمنٹ ماشاءاللہ ڈیخان میں جب ہوتے ہیں تو آر ڈیس بہت جو سے خروش سے آتی ہے انشاءاللہ آج پہلا دن ہے ایک دو دن کے اندر ماشاءاللہ جیسے تعداد تھی ماشاءاللہ بہت اچھا کراؤٹ انشاءاللہ توقع ہے کہ بہت اچھا کراؤٹ ہوگا انشاءاللہ چلیں ایک پلئرز کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی ہم بات کرتے ہیں پلئرز کے ہم نے بات کی ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے پرانے پلئر کامران بھائی بھی موجود ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بھی اپنے جو یہاں کی کمیٹی ہے یہاں پہ ارگنائزر ہیں ان کے ساتھ یہ بھی شامل حال ہیں خود بھی کھیلتے ہیں اچھے کریٹ کے لیے انہوں نے تو کیا محسوس کر رہے ہیں کامران بھائی باہر سے ٹیمیں بھی آئیں گی ایک بڑی تعداد ہو گئی ہے ٹیموں کی اور دن بھی ان کے بعد چاٹے تو یہ ٹورنمنٹ کیسے جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں تو ساکر بھائی اور جو کمیٹی کے ممبر ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا ٹورنمنٹ کا ارگنائزر کرا رہے ہیں اللہ کرے خیر و فیہ سے ہو جائے تو میں ڈی ای خان کی عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ عوام آئے میچ کو دیکھیں اور جو کروڈ آئے گا تو عوام بھی انشاءاللہ پھر پلئیئر بھی ان کے ساتھ پرفارنس دیں گے اور انشاءاللہ اچھا محول بنے گا چلیں جی کامران بھائی کا بھی کہنے کہ اچھا ایمنٹ ہوگا ہماری دعا ہے ہماری جو ہے تاؤن بھی ان کے ساتھ شامل حال ہے تو ایک اچھا ایمنٹ عوام کو دیکھنے کو ملے گا اور پلئیئر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں برکی صاحب موجود ہے اور برکیوں سے ہم ویسے بھی ڈرتے ہیں پیر لوگ ہیں برکی صاحب بتائیے گا اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں آپ بھی یہاں پہ ٹیپ بالک نام ہے آپ لوگوں کا آج یہ ایمنٹ کیونکہ ڈیریس فیل خان میں بہت کم ایمنٹ اس طرح ہوتے ہیں ہر سال یہ ایمنٹ کراتے ہیں یہاں پہ جو بھی کمیٹی کے ممبران ہے جہاں پہ ساکیب ہے علی ہے مصطفہ ہے کامران ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی ایفرٹس کو پچھلے سال بھی ٹورنمنٹ ہوئے اس سال بھی ریگولر ٹورنمنٹ کرانا ایک بڑا مشکل کام ہے اس کو آرگنائز کرنا مشکل کام ہے تو ایک ٹیم ورک ہے یہاں آپ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں آڈینس بھی آتی ہے تو کیسا ایمنٹ ہوگا ڈیریس فیل خان کے عوام پہ لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب کو دورانی صاحب ہیں اور مصطفیٰ وزیر صاحب ہیں جو کہ یہ ٹورنمنٹ نقاض قرار ہے دوسری بار جو کہ ڈیائی خان کے لیے بہت اچھی تفریل لے کے آتے ہیں ڈیائی خان میں کافی اچھا ٹیلنٹ ہے کافی سینئر پلیئرز بھی ہیں جونئر بھی اچھے پلیئرز آ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنا ٹیلنٹ شو کرے اور پورے کے پکے میں پورے پاکستان میں ہم یہ بتائیں کہ ڈیائی خان بھی کسی سے کم نہیں ہے تو یہ کافی بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ یہ ٹورنمنٹ کنڈکٹ کروائیں اس کو اچھے طرح سے اختتام پہ لے جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے جب سے پی ٹی آئی آئی خاص طور پر امین برادران کی میں بات کروں گا کیا دیکھتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ ان کا کردار صحت مندانہ سرگری میں ان کی معاونت ہے تو یہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی آتی رہی سیاست سے ہٹ کے میں بات کرتا ہوں تو کیا آپ فرق محسوس کرتے ہیں دیکھیں سیاست اور کئل کو ہمیں ایک ساتھ بھی لے ساتے ہیں کیونکہ کئل کی سرگرمیوں میں جب آپ جتنا زیادہ حصہ لیتے رہیں کہ اتنی آپ کے لئے اچھی تفریح میں مہیا ہوگی اور اسی طرح جس طرح کی پی ٹی آئی کی حکومت یا الیلمین برادران جو کہ دو آزار دو آزار تیرہ سے اس ٹائم سے دی آئی خان کی کرکٹ کو کرکٹ کے علاوہ دوسرے گنس کو بھی انہوں نے پروموٹ کی ہے خاص کر الیلمین بھائی جو ہیں وہ ابھی جو سی ایم ہے تو وہ امید ہے کہ اس سے بھی زیادہ پروموٹ کریں گے اور انہوں نے صرف کرکٹ کوئی نہیں ساتھ میں فوٹبال کرکٹ مطلب ان کو ایک پراپر لیول دیا ہوئے تاکہ اس کو ہم آگے ایک لیول پر لے جا سکے تو ان کی بہت بڑی کاویش ہے چلیں جی برگی صاحب بہت بہت شکریہ تھوڑا سا شائقین سے بھی پتا کرتے ہیں یہ بھی لوگ آئے ہوئے کرکٹ سے کرکٹ دیکھنے کے لیے کافی دور دور سے آئے ہوئے ان سے بھی پتا کرتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے اور مزہ آرہا ہے ان کو کہ نہیں آرہا اردو پشتو ہمیں نہیں آتی چلیں ہمیں پشتو نہیں آتی ان کو اردو نہیں آتی ایک ہمارا دوست سے اردو میں بعد کیا نامی ندیم ندیم کہا سے آیا ادھر بھئی پاس سے آیا اچھا تو آپ کی ٹیم کھیل رہی یا ویسے دیکھنے کے لیے نہیں جی ہم نے اپنی ٹیم دیئے دو تین دن بعد ہمارا محچ ہوگا ندیم علیہوانا انشاءاللہ بہترین کل پیش کریں گے ہم چلیں ماشاءاللہ ہر سال ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس سال بھی ہو رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹورنمنٹ ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے علاقے میں امن ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اور مطلب لوگوں میں میل جو لوگ گروہ سے نکلتے ہیں توڑے ریفریش ہوتے ہیں مزہ کرتے ہیں اور لوگ انجوائے کرتے ہیں چلیں انجوائے کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب سے بات کریں یہ بھی میرے خیال میں میں نے تصویر دیکھی ہے امیر کنڈی جی الحمدللہ اچھا چلیں پروفیشنل کمیٹیٹر ہے میں نے جب یہ بینر بنا رہے تھے تو ہماری بھی تھوڑی سی کنٹریبیوشن ہے اس ٹورنمنٹ میں تو میں نے ان کا نام دیکھا تو ویسے گیٹ اپ دیکھا تو میں پہچان گیا تو کیسے دیکھ رہے ہیں ہر سال ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس سال بھی ہو رہا ہے اس طرح کی ایونٹ ہونے چاہیے جی بلکل اس طرح کی ایونٹ ہوں گے تب جا کے ہمارے درسمال خان ٹیبل کو اس ایونٹ سے بڑے بڑے پلئیر ملیں گے اور کچھے گرکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے جب اس طرح ایونٹ ہوں گے تو ہمارے درمیان محبت ہے اتفاق ماشاءاللہ یہ آپ لوگ کو نظر آئیں گی اور اس ایونٹ کو سجانے کیلئے جو کوشش ہے کیا ساکیب زیانے کامران دورانی نے اہلی قریشنے مصطفیٰ وزیر صاحب نے وہ قابلیت قابلیت عریف ہے انتظامات کے حوالے سے کیا دیکھیں لائٹنگ ٹھیک ہے کیونکہ آپ ٹورنمنٹ میں کمنٹری کرتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے اوورال گراؤنڈ کی کیا پوزیشن میں دیکھے تقریبا بہت نئے ٹورنمنٹ میں نے دیکھے میں تونسا بھی گئے ہوں میں ڈرسمال خان یہاں پر پہلے بھی ہونٹ لیکن ماشاءاللہ جس طرح سے اس طرح کی جو سرپرستی تھی خاص طور پر ہمارے منتخب عوامی نمائندوں کی طرف سے اب جو ہو رہی ہے اس سے قبل نہیں تھی ہم جب ان کے پاس جاتے تھے تو تو کوئی پانس کوئی ہزار روپے نکال لیتا اب ماشاءاللہ جو اقتدار میں لوگ ہیں وہ کافی ہیلپ کرتے ہیں کافی سرپرستی کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس دور کی سیاسی قائدین کے اور اس دور کے تو ان کی کانٹریبیشن میں کیا فرق میں رہا دیکھیں بات ایسی ہے کہ سب سے پہلے تو میں مین پردان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں ہمارے ساتھ خصوصی طرح ان کی زرینہ گرانی یہ ٹورنمنٹ جاری ماشاءاللہ ہم جیسے ان کے پاس گئی ہیں ہم نے کہا کہ مطلب ہم یہ ٹورنمنٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا بڑی اچھی ایکٹیوٹی ہے آپ لوگ یہ کریں ہماری فل سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ ہے تو انہیں کی زرینہ گرانی میں ہو رہے ہیں ان کا میں جتنا بھی شکریہ داگرو ٹورنمنٹ کمیٹی کی جانب سے اتنی کم ہوگی چلیں جی امیر کنڈی کہ ہم جو ہے نا وہ زبان سے جو الفاظ ہیں وہ ان قریب آپ سنیں گے ہم بھی سنیں گے کیونکہ دو دن بعد کمنٹری ہوگی تو بقاعدہ آغاز تو ہو گیا ہے لیکن سیرمنی باقی ہے اسے ہماری کوشش تھی کہ ہم ایک تھوڑا سا ریویو دے دیں آپ کو اس ٹورنمنٹ کا جو ہم نے لائب دیا کئی شائقین کرکٹ سے دیریس مل خان کی عوام سے ہم یہ تبقہ رکھتے ہیں کہ وہ اس ٹورنمنٹ کی ایسے ایونٹ کی کامیابی کے لیے وہ گراؤنڈز میں آئیں گے تاکہ لوکل کرکٹر کی یا باہر سے جو لوگ کرکٹ کھلنے کے لیے آتے ہیں ان کی حسلہ افضائی بھی ہو اور ان کا اچھی آڈینس ملے اور ان کی حسلہ افضائی ہو یہاں پہ میں منتظمین کا بھی مشکور ہوں جو ٹورنمنٹ کمیٹی ہے اور ان کی سرپرستی کرنے والے منتقیم عوامی نمائندوں کا جن میں امین برادران ہے زلی انتظامیہ کا زلی پولیس کا ان سب کا مشکور ہوں کہ ان کے تعاون سے یہ ایونٹ جاری ہے ماہ رمضان میں اور ہماری دعا ہے موسیقی